بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامیخ خلاف راہ کے ساتھ محفت خار قادمی اور عمران خان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش کیوں کی گئی اس کا کیا سٹیٹس ہے اس پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سلام برنائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ بڑا حکم سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے پی ٹی آئی کا ایک اور بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے منال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹوران بند کرا دی ہے اور بیرون ملک پناہ لینے والے یعنی اسائلم لینے والے کو اب پاکستانی پاسپورٹ نہیں ملے گا اس کے علاوہ عدد کیس میں ایک اہم خبر ہے بوشہ بی بی اور عمران خان کے لیے اچھی خبر ہے جبکہ خاور منیکہ کی حفاظت کے لیے پولیس کے دستے تینات کر دیئے گئے اور طریقہ انصاف کے ایک اہم رہنمہ لاہور سے گرفتار ہوئے جبکہ کامران اکمل اور اجاز احمد دو پاکستانی کریکٹر کے بیانات پر ہنگامہ برپا ہے تو یہ سب معاملات کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے حوالے سے پیشش کے باوجود ابھی تک حکومت یا کسی سیاسی جماعت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا انہیں کوئی پوزیٹیو رسپانس ملا ہے تو اس کا جواب نفی میں ہے اس سے پہلے خاص اب اس بات پر رہے ہوئے تھے کہ وہ صرف فوج سے مذاکرات کریں گے لیکن اب انہوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر دیا ہے اور اس سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں انہیں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں یا تو سیاسی جماعتوں کو یا حکومت کو ابھی تک خاصہ پر اعتبار نہیں کہ وہ مذاکرات کی پیشکش پر قائم رہیں گے اور ماضی کے حوالے سے بھی ان سیاسی جماعتوں کا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا تیاربہ کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا تو پی ڈے کے چیرمن بیرسر گوھر نے آج بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے راستے کھولے جائیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کے لیے تیار ہیں بیرسر گوھر نے ایک دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سب کو معاف کر دیا اور اس لیے اب مذاکرات کے راستے کھولے جائیں تو سوال یہ کہ کیا مذاکرات اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ عمران خان صاحب معاف نہیں کر رہے تھے اور کیا مذاکرات اس وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ جب تک عمران خان سے معافی نہ مانگی جائے بات آگے نہیں بڑھے گی تو عمران خان تو اس پوزشن میں ہے نہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکے وہ خود مختلف مقدمات میں سزائے بھگت رہے ہیں اور بقول تحریک انصاف کے ان کے اوپر دو سو سے زائد مقدمات ہیں اس کے علاوہ ان پر نو مئی کے واقعے میں ملوث ہونے کے اور ان کے ماسٹرمائنڈ ہونے کے حوالے سے تنگین قسم کے الزامات ان پر آئید ہے اور پجاب حکومت ان کے اوپر آئین سے غداری بغاوت کے مقدمات کے لیے انیشل تیاری بھی کر چکی ہے لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آہ وہ بہت پاپولر رینما ہے اور چونکہ وہ نہیں مان رہے چونکہ وہ حکومت سے مذاکرات سے انکار کرتے رہے ہیں تحریکن صاحب نے ایک پوزشن لی ہوئی تھی کہ وہ مسلمی قنون پیوز پارٹی اور ایمکیم سے مذاکرات نہیں کرے گی ان کے سواب کشی سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے اور خالصتاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ ان کے پاؤں وہ تک پکڑنے کے لیے تیار ہیں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی مذاکرات کے حوالے سے پیشکش اور وہ بھی ان دنوں میں جب بجٹ پیش ہو رہا ہے یہ ظاہر کہتا ہے کہ پی ٹی آئی یا تو کنسرن کوارٹر کو خوش کرنے کے لیے یا راضی کرنے کے لیے محول کو تھنڈا کر رہی ہے اور بجٹ کی منظوری تک محول ایسے ہی رہے گا یعنی جب مذاکرات کے حوالے سے بات ہوگی اور محول مذاکراتی بنایا جائے گا تو پھر حکومت کے جو بجٹ کے معاملات ہیں ان کی راہ میں زیادہ رکاوٹ نہیں نظر آئے گی تو اس وقت تحریکن صاحب سید فائر اور محول کو تھنڈا کر رہی ہے اس کے پیچھے ان کی کیا انٹینشن ہے وہ کسی سے ہی ڈھکی چھپی نہیں ہے اب وہ چاہتے یہ کہ وہ بہیو کرے اور ان کوارٹر کو خوش کرے جو یہ سمجھتے ہیں جن کا خیال ہے کہ بجٹ یا معاشی معاملات میں اگر تحریکن صاحب نے رکاوٹ ڈالی تو ان کے خلاف بہت سنگین نویت کے مقدمات قائم ہوں گے بہت سخت کاروائی ہوگی اور پھر ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہوگا تو اس آفت سے اس مسئیبت سے بچنے کے لیے اب تحریکن صاحب نے ایک موتدل پالیسی اپنانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ مجھے ون سائیڈ ون ویڈ ٹریفک نظر آتا ہے کیونکہ دوسری طرف معاملات کچھ اور ہی چل لے ہیں تحریکن صاحب کے مختلف رینما جو ہے وہ گرفتار کیے جارہے ہیں آج بھی لاہور سے تحریکن صاحب لاہور کے انفرمیشن سیکٹری وقاس امجد کو گرفتار کر لیا گیا ہے تحریکن صاحب کے ذرائع نے بتایا کہ وقاس امجد کو ناملوم افراد اپنے ساتھ لے گئے ہیں وقاس امجد جو ہیں وہ آہ نو مہی کے بھی ایک اہم کردار ہیں اور آہ عمران خان جب اقتدار سے نکالے گئے تھے اور زمان پارک لاہور میں جب انہوں نے ڈیرے لگائے تھے تو وقاس امجد وہاں پہ کھانے پینے اور دیگر ایکٹیوٹیز کے انچارج ہوا کرتے تھے ایک بار پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کی رہائی ہوئی تھی اب دوبارہ انہیں آہ بقول پی ٹی اے کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور آہ ان کو ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں تو ایک طرف گرفتاریاں ایکشن آہ جو نظر آتا ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویسٹ ہے ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جنہوں نے عمران خان کے سوشل میڈیا آکان پر ویڈیو اپلوڈ کی تو عمران خان کی جو ویڈیو اپلوڈنگ والا معاملہ ہے وہ بھی ابھی تک بہت ہی یعنی گرم ہے بہت ہی ہاٹ ہے اس کے اوپر بھی ادارے نراز ہے ابھی تک اس کے اوپر کوئی آہ یعنی محول ٹھنڈا نہیں ہوا اس کے علاوہ ایک خبر پشاور کی اتصادہ دہشنگردی عدالت کے حوالے سے ہے وہاں بھی نو مئی کے مقدمات میں پی ٹی اے کچھ اہم رہنماؤں کے اوپر آج فرد جرم آئیت کی گئی ہے جن میں سابق مدرہ بھی شامل ہیں ان میں تیبور سلیم جھگڑا کامران بنگش اور رکن قومی سمبلی شیر علی ارباب اور آصف خان سمید ایک سو پندرہ لوگ ہے جن کے اوپر نو مئی کو توڑ پھوڑ اور سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے کا کیس ہے ان سب پر ایٹی سی میں فرد جرم آئیت کی گئی ہے اور ان کے خلاف تھانہ رزاق خان شہید میں مقدمہ درج ہے آہ تمام ملزمان کو آج ادارت میں پیش کیا گیا اور انہیں فرد جرم سے انکار کیا تو آئندہ سماعت پر اس ثغاثہ سے گواہان کو طلب کر لیا گیا ہے اگلی سماعت چھمیس جون کو ہوگی تو پشاور میں نو مئی کے حوالے سے یہ پہلا بڑا ایک کیس ہے جس میں آہ سابق حکومت جو کی پی کے کی تھی اس میں جو لوگ گزرا تھے یا پی ٹی اے کے حدیدار تھے آہ ان پر مقدمہ آگے بڑا ہے تو ایک طرف حکومت یا آہ سٹیک ہولڈر جو ہے آہ وہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ ایک قدم بھی آہ پیش اٹھنے کو تیار نہیں ہے نہ ہی کوئی اپنے رویے میں نرمی دکھانے کو تیار ہے لیکن دوسری طرف تحریک انصاف اپنا سوفٹ ایمج جو ہے آہ وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے اور آہ اس پہ بھی لوگوں کو اتنا اعتبار نہیں ہو سمجھتے کہ یہ بھی امران خان کی ایک چال ہے اور وہ چال جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں امران خان نے کتنا اچھا بیئی کیا کہ بجٹ کے معاملے میں رکاوٹ نہیں دیالی کیونکہ بجٹ کے اپروول کا تعلق جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگلی ڈیل ہے اس سے بھی ہے ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے دوسرے پی ڈی آئی جو کہ ہر بات پہ پوششن بدلتی ہے جھوٹ بولتی ہے پچھل دن ہوئی جھوٹ بولا گیا کہ مولانا فضل الرحمن اور امران خان کا جو ہے وہ جیل میں آہ برائے راست تو نہیں مگر ان ڈیریکٹ رابطہ ضرور ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمن کے جو کنسرن ہے وہ امران خان کو پہنچائے جا رہے ہیں امران خان کے جو کنسرن ہے وہ مولانا فضل الرحمن کو پہنچائے جا رہے ہیں اور پھر یہ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمن کے تمام تحفظات دور کرنے کے لیے کہہ دیا ہے اور اب بات بن گئی اور اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اسد کیسر مولانا فضل الرحمن اور دیگر لوگوں کی لیکن آج مولانا فضل الرحمن نے دو ٹوک الفاظ میں پی ٹی آئی کا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب کر دیا انہوں نے آج کل کا بتا دیا کہ ان کا اڈیالہ جیل والے سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس سوالے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن اپنے ماضی کے اتحادیوں سے ساتھیوں سے تو شکوہ کناہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن نتائج تسلیم کی ہے اور اقتدار میں بیٹھ گئے لیکن ہم ان الیکشن نتائج کو تسلیم نہیں کرتے نہ ہی سر تسلیم میں خم کریں گے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چومیس کے جو الیکشن ہے وہ جاسوس ادھاروں نے الیکشن کی نتائج تبدیل کرائے تو مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مصبت جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں اور پارلیمانی نظام سے وابستہ ہے اور رہیں گے تو انہوں نے کوئی ایسی تحریک چلانے تو انہوں نے کوئی ایسی تحریک یا ایجیٹیشن کا ارادہ ظاہر نہیں کیا جس کا نتیجہ پارلیمانی نظام کے اولڑ جانے سے یا پارلیمانی نظام کا بوریا مستر گول کرنے سے ہو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا ارادہ حکومت کو گھر بیجنے کا نہیں لیکن وہ ان نتائج کو نہیں مانتے تو اپنی جمہوری جدو جو ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن ایک اہم خبر اسلامباد ہائی کورٹ سے آئی اور وہ خبر اسلامباد کے تین حلقوں کے حوالے سے ہے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ الیکشن ٹریبونل کو بدل دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے نیا اس کے اوپر الیکشن ٹریبونل بنا دیا ہے نئے جج آگئے ہیں دونوں ریٹائر جج ہیں تو ان کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز اچانک کریٹڈ ہونا شروعی ہے اسلامباد میں جو الیکشن ٹریبونل بنایا اس میں جسٹس تارک محمود جنگیری ہائی کورٹ کے جگہ ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے تھے لیکن لیکن الیکشن ٹریبونل نے ان کو بدل دیا اور ان کے جگہ پہ ایک ریٹائر جسٹس عبدالشکور کو لگا دیا اب جسٹس عبدالشکور کے حوالے سے بہت سی جو انفرمیشن ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے چودری کے دور میں یا اس کے بعد ان کے اوپر کوئی کرپشن کا ریفرنس تو ان سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا اس کے علاوہ یہ سامق سیکرٹرک قانون بھی رہ چکے ہیں اور یہ کچھ اہم مددوں پر کام کر چکے ہیں اب یہ ریٹائر جج ہے پچھل دنہ حکومت نے ایک ترمیم کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سامق ریٹائر جج بھی الیکشن ٹریبونل کو ہیڈ کر سکتے ہیں تو اب دو ریٹ جج جو ہے وہ پنڈی اور لاہور کے لیے الگ الگ تینات کیے گئے ہیں اور ان دونوں ججوں میں سے جو پنڈی میں تینات کیے گئے ہیں جن کے پاس سلامباد کے تین قوم اسمبلی کے حلقوں کا معاملہ چلا گیا ہے ان کے اوپر بہت ساری ریزرویشن جو ہے وہ شوکی جاری ہیں تو آج سلامباد رائی کورڈ نے آئندہ سوات تک نئے الیکشن ٹریبونل کو کاروائی سے روک دیا ہے اس میں جو جسس آمیر فاروق ہے چیف جسس سلامباد رائی کورڈ وہ خاصے نراز ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کن گراؤنڈ کی بنیاد پر ٹریبینلز کو تبدیل کیا جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ ٹریبینل نے پروسیجر فالو نہیں کیا جسس آمیر فاروق نے کہا کہ ٹرانسفر کی آپ نئی مثال قائم کریں اگر کوئی باعث ہے تاثب ہے تو بتائیں ورنہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے آپ تاثبت کریں ورنہ توہین دالت کی کاربائی کے لیے تیار ہو جائیں چیف جسس اسلامباد رائی کورڈ نے کہا کہ جسٹس تارک محمود جانگیری اسلامباد رائی کورڈ کے جج ہیں الیکشن کمیشن آرڈر چیلنج کر لیتا لیکن ٹرانسفر کیسے اور کیوں کیا انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سرکار سمجھائے کہ یہ ترمیم جو ختم ہو گئی تھی اب اس کو کیوں آرڈینس کے ذریعے دوبارہ منظور کرائے گیا ہے الیکشن کمیشن نے میری سفارش پر تارک محمود جانگیری کو الیکشن ٹرانسفر کا جج بنایا تھا اور چیف جسس نے کہا کہ الیکشن ٹرانسفر کی تشکیل کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کے وکیل کے پاس نہیں ہے تو میڈیا کے پاس کیسے چلا گیا تو آپ غلط کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا عدالہ نے دلائل سننے کے بعد نئے الیکشن ٹرانسفر کو کاربائی سے روک دیا اب یہ پی ٹی اے کے لئے ایک بڑا رلیف ہے اور یہ معاملہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے اور اس کے اوپر قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اور جہاں تک میری معلومات ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار بھی ہے اور ان کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ الیکشن ٹرانسفر کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن جو اسلام بارائی کورٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ ان کا دہرہ اختیار ہے تو اس معاملے میں الیکشن کمیشن ورسس اسلام بارائی کورٹ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس سے بھی اوپر والی عدالت میں شاید سپریم کورٹ تک چلا جائے کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا اس پر اگر سٹیم ہی ہو گیا ہے تو بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ ان جیتے ہوئے ارکار قومی اسمبلی کو ہی پہنچے گا جن کے نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں اسلام بارائی کورٹ نے ایک اور لیت دیا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو کہ ان کا دورانے ادھر نکاح کیس کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان ان کی اہلیہ بوشہ بیوی کی دونوں درخواستیں یکجا کر دیا ہے اور حاور مانکہ کو نوٹس کر دیا ہے اور عدالت نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کیس میں جج تھے شارخ ارجمن ان کا کیس سے لیدہ ہونے کا فیصلہ درست نہ ہو وجہ درست نہ ہو تو اس وجہ کو ہم دیکھیں گے اس کیس کی آج سماعت تھی اور اس میں جو وقف منایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام بارائی کورٹ جو ہے وہ یا تو خود اپیل کا فیصلہ کر دے یا یہ کیس واپس اس جج کو بھیجے جس نے اس کیس کا فیصلہ کر دیا تھا لیکن جس سار آفز نے اس درخواست پر اعتراض لگایا اور کہا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر علتوہ ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے لیکن خواہر مانیکہ جنہیں تحریکن صاحب کے بکلا نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا آج ان کو سیگورٹی فرام کی گئی ہے ان کو پچیس تیس پولیس اہلکار دیئے گئے تھے جو ان کو اپنے حفاظت میں لے کر عدالت پہنچے تو اس پر تحریکن صاحب والے بڑی چیخیں مارے ہیں کہ خواہر مانیکہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا ہے بھئیو پھینڈی گاوے پچھلی سماعت میں بھی اس کو مارنے کوشش کی گئی اگر اس کے ساتھ وکیل نہ ہوتے تو شاید اس کو جان سے مار دیا جاتے ہیں جس طرح تحریکن صاحب کے لوگوں نے شدد کے ذریعے فیصلہ لینے کوشش کی وہ بھی طریقہ درست نہیں تھا حمر مانیکہ پہ سو اعتراض ہو سکتے ہیں ان کا کنڈکٹ ان کا طریقے کار ان کا لائف سٹرائل اس کیس میں وہ جو کچھ بھی ان کی پوزشن ہے اس کے اوپر سو سوال ہو سکتے ہیں ان کی کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا لیکن اس کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی طرح اس فیل کو بھی جسٹیفائیڈ قرار نہیں دیا جا سکتا تو یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے مدعی کو آپ پھینڈی لگائیں گے اس کو جان کا خطرہ ہوگا تو پھر حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو سیکرورٹی دے تو اس کو سیکرورٹی دینے پر خاصی جو ہے وہ چینچوں چینچوں ہو رہی ہے اسلامباد کی سیشن عدالت میں بھی یہ کیس چل رہا ہے یعنی ایک یہ مطاعت عدالت میں کیس چل رہا ہے ایک اسلامباد رائی کورڈ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اب یہ بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے جب سیشن کورڈ میں کیس چل رہا ہو تو اسلامباد رائی کورڈ اس کیس کو نہیں سن سکتی لیکن اسلامباد رائی کورڈ نے نہ صرف عمران خان بلکہ مشابی بھی دونوں کی دخواستوں کو کٹھا کر دیا تو یہ ایک جو بائسنس ہے یہاں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے تو جو سیشن کورڈ میں کیس چل رہا تھا اس میں بھی سیشن جج کے عدالت افضل کامجو انہوں نے مقدمے کی سماعت کی اور خاورمانی کا عدالت آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میرا وکیل دوڑ گیا اور راجہ رضوان عباسی جو کہ خاورمانی کا کے وکیل تھے انہوں نے مدعی کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تو خاورمانی کا نے کہا جی مجھے جنہیں دریافت کیا آپ کو کتنے دن چاہیے تو خاورمانی کا نے کہا کم از کم ایک ہفتہ چاہیے لاہور جاؤں گا تو اس کیس میں راجہ رضوان عباسی جن کو تحریکن صاحب والے نونو کروڑ گالیاں نکار لے تھے کہ اس کی وجہ سے بوشہ بیمی کی بیل نہیں ہو رہی کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور سماعت نہیں ہو رہی اور وہ کبھی پیش نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہوتا تو اب وہ انہوں نے دیکھا کہ جب خاورمانی کا کو یہ لوگ مار سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس نے بھی عزت بچانی بہتر سمجھی اور کیس سے لگ ہو گیا تو اب اس کیس میں آگے کوئی وکیل خامی بننے کے لئے تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ تحریکن صاحب والے اگر راجہ رضوان عباسی یا خاورمانی کا کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو پھر باقی وکیلوں کو کیا گارنٹی ہے کہ ان کی کوئی حفاظت کی جائے گی تو اس کیس میں مجھے لگتا ہے یہ توالت کا شکار ہوگا اس کے لئے حکومن نے پناہ حاصل کرنے والوں کے پاسپورٹ کے اجراء پر پابندی آئید کر دی ہے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن ڈیریکٹر نے اس حوالے سے ایک مراصلہ جاری کیا ہے جس کے مطابق جو بھی بیرون امیگل جا کر پناہ کے لیے درخواست کرے گا چاہے وہ سیاسی پناہ ہو یا کسی اور قسم کی پناہ ہو تو ان کو پاکستانی پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے اسائلم حاصل کرنے والے پاکستانی پاسپورٹ رکھ سکتے تھے لیکن اب یہ حکومن ایک نیا قانون جو ہے وہ مطارف کرایا ہے تو بہت سے پاکستانی جو ہے وہ حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر سیاسی پناہ حاصل کر لیتے ہیں یہ ایک مجبوری ہوتی ہے بہت سے لوگ روزگار کے لیے یا حالات کی خرابی کی وجہ سے یا سیاسی حالات کی وجہ سے بیرون ملک جاتے ہیں اور پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا پاکستان کے ساتھ ناتا ٹوڑ جائے لیکن اگر پاکستان حکومت اس پر پبندی لگا دے گی تو پھر اس سے جو ہے وہ یقینی طور پر ان کی واپسی جو ہے وہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا کوئی بہت اچھا اور احسن اقدام بالکل نہیں ہے اس کے علاوہ لکی مروض میں پاک فوج پر ہونے والے حملے کے بعد فوج نے اس علاقے میں ایک بہت بڑا آپریشن کیا ہے جس میں گیارہ دہشت گرد مارے گئے ہیں نو جون کو پاک فوج پر حملہ ہوا تھے جس میں کیپٹن سویس سات جوان شہید ہو گئے تھے تو اب اس کا جواب جو ہے وہ پاک فوج نے دے دیا ہے اور زلہ لکی مروض میں ایک بڑا آپریشن کیا ہے دس اور گیارہ جون کی رات کی آپریشن کیا گیا ہے جس میں دہشت گردوں کو کئی ٹکانیں تباہ کر دیا گئے ہیں اور یہ بہت ہی ایک بڑا آپریشن تھا جس میں بڑی تعداد میں جو فوجی دستے ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے اور آئیس پی آر کے ذرا کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے متعدد ٹکانیں تباہ کر دیا گیا ہے اور کئی دہشت گرد اس میں مارے جا چکے ہیں اور علاقے میں کسی دوسرے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائز آپریشن جاری ہے ہم کچھ کرکٹ کے بات کرتے ہیں پاکستان کے دو ویٹرین کھلاری ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت ہی شاندار سروسز دی ہیں جن میں اجاز احمد اور کامران اکمل شامل ہیں اب کیونکہ دونوں ریٹائر ہو گئے ہیں تو لیکن کسی نہ کسی حوالے سے کرکٹ سیوہ بستا ہے کومنٹ کیٹر کے طور پر تذریعہ نگار کے طور پر تفسر نگار کے طور پر کوچز کے طور پر یہ دونوں اپنی سروسز پاکستان کو دیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ اتنا ہیڈڈ میچ تھا کہ بہت سے لوگ اپنی جذبات پر کابو نہیں رکھ سکے اور مختلف قسم کے ریاکشن دے رہے ہیں تو ایسے ہی ان دونوں کرکٹر کے حوالے سے کانٹروورسز نے جنم لیا جب ان دونوں نے دو مختلف کمیونٹیز کے حوالے سے ایسے جملے دا کیے جو کہ ریسزم میں آتے ہیں تاثر سمجھا جاتا ہے انہیں جس دن میچ ہو رہا تھا اس دن کامران اکمل نے بھارتی فاس بولر ہے ارشدیف سنگھ ازرائی تفنن سکھوں کے کسی ایک لطیفے کو وہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی جوک کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ انٹرنیشنلی بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے برا مرائے دیکھیں ہشدیف سنگھ نے وہ ویسا اس کا ریدمی لگا لگ بھی سکتا ہے آپ کو بتا پھر پانچی بارہ بچ گئے ہیں آخری ورک کے لیے سولہ ستران تو بہت ہے کسی سب کو نہیں دینا چاہیے بارہ بچے بجن سنگھ جو کہ پاکستان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے پاکستانی بہت سے کھلالی اس کے دوست ہے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے وہ اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے اس کو برا لگا اس نے کامران اکمل کو کہا کہ لختی لانت تو یہ بھی جوابن ایک بہت بڑی گالی تھی لیکن چونکہ اس کی کمیونٹی پر بات تھی اس کا اتراز کرنا بنتا تھا تو کامران اکمل نے کمیونٹی سے بڑے نراز ہیں اس کے علاوہ اجاز احمد انہوں نے کاشا باباسی کے پروگرام میں ٹیم کی شکست کے سباب پر بات کرنے کوشش کی لیکن انہوں نے بھی جو موقف دیا وہ موقف صحیح طریقے سے بیان کرنی پائے انہیں کرنا نہیں آیا کیونکہ بات کرنے کا ایک ڈھنگ اور ایک انداز تو ہوتا ہے نا لیکن چونکہ نہ وہ صافی ہے نہ اس کو کوئی تجربہ ہے کہ باتوں کو کس طرح شگر کوٹڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اس نے آسان لفظوں میں کوئی بات سمجھانے کوشش کی جو کہ الٹی پڑ گی آپ یہ گوھر کریں کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ جو کرکٹ ہے آپ کی وہ چلے گی ہے ریموٹ ایریا میں یا کے پی میں اگر آپ سندھ کی ٹیم بناتے ہیں تو اس کے اندر چھے سے آٹھ پلیئر جو ہیں وہ پتھان ہوتے ہیں تو ان کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ ان کے پاس کوئی اکسپوئیر ہے وہ صبح اٹھتے ہیں یا دوپیر کو اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ بھائی کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں اور اس کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے جب پریشر آتا ہے تو اس میں آکے ان کی نفس کے ساتھ نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم پر پتھان چھائے ہوئے ہیں اور پتھان اس لئے چھائے ہوئے ہیں کہ پتھان ٹیلنٹ ہے پاکستان میں اس وقت جتنی فاسٹ بالنگ ہے وہ پتھانوں کے ہاتھ میں کلائیاں مضبوط ہیں تگڑے لمبے چوڑے جوان ہوتے ہیں طاقت ہے پہاڑوں کے رہنے والے ہیں جفاکش لوگ ہیں تو پاکستانی کرکٹ میں اگر پتھان موجود ہیں یا دومیسٹر کرکٹ میں پتھان ہاوی ہیں جس میں کوئی شک نہیں تو وہ اس لئے ہاوی ہیں کہ سکل ہے ٹیلنٹ ہے ایک زمانے میں صرف کراچی کے لوگ کرکٹ کے اوپر چھائے ہوئے تھے پھر ایک زمانے میں پنجاب ڈومینٹ کرنے لگا آج کل پتھان ڈومینٹ کرتے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کسی کو اس طرح کے کلمات ادا کرنے چاہیے کہ چونکہ پتھان ہے تو اس لئے پتھان بھی ہماری جان ہے پاکستان ہے تو ہم سب پاکستانی ہیں اجاز احمد کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر اس پر ماضد کر لیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پتھان بہت سادہ لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ سومسلات کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں باقی جو ایکسپوئیر کی بات ہے وہ پھر آپ دیکھیں کوئی بھی ریموٹ ایریا نہیں رہ گیا جو سوشل میڈیا ہے جو انٹرنیٹ ہے اس نے پہاڑوں میں گاروں میں تورہ بوروں میں رہنے والے کو بھی پوری دنیا سے جوڑ دیا ہے تو اب ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوری مادرت کر لیں اور پاکستان کی کسی بھی کمیونٹی کے حوالے سے اس قسم کے کلمات جو ہے وہ نہیں ادا کرنے چاہیے تیات کرنے چاہیے اگر کوئی خدا نا صاحب کے موہ سے جملہ سے نکل جاتا ہے کبھی ہوتا ہے لائیو آپ کے موہ سے نکل جاتا ہے آپ اپنی بات کو صحیح ڈھنگ میں پیش نہیں کر سکتے تو بہترہ طریقہ یہ کہ اس پر مادرت کر لی جائے اجازہ بہت بڑے کرکٹر ہیں بہت سرویسز ہیں تو ان کے حوالے سے جو بھی لوگ ان کے اوپر تنقید کرے تو ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ تنقید جو ہے وہ اسی لیمٹیشن میں رہ کر کریں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا نہ آسا کسی میچ فکسنگ میں ہے یا کسی ان کو پر ایسا کوئی الزام نہیں ہے یہ بھی ان کو بدنام کرنے کے لیے یا ان کے اوپر غصہ جھاڑنے کے لیے اس قسم بھی الزامات لگایا جا رہے ہیں اب تک کے لیے تنہی افتر ملکات ہوتی ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنے گردن وقت لوگ بہت خیال لگی گا